بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سوشل میڈیا پر دوستو سوشل میڈیا پر کچھ ایسی پوست دیکھیں اور کچھ ویڈیو کلیپ بھی دیکھیں جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ گوگل سرچ پر جو ہے مسلمانوں کا لاسٹ خلیفہ یا پریزنٹ خلیفہ اگر سرچ کیا جائے تو وہاں پہ جو ہے مرزا مسرور قادیانی جو ہے اس کا نام آرہا ہے مسلمانوں کا جو مجدہ خلیفہ ہے یا آخری نبی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مسرور قادیانی کا نام آرہا ہے گوگل سرچ پر اور ویکی پیڈیا پر بھی اسی کا نام اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے تو اس کو ایک تو رپورٹ کرنے کی کوشش کریں سارے دوست اس کو جلد جلد رپورٹ کریں جن کو رپورٹ نہیں کرنا آتا وہ اس کو جو ہے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ ایسے لوگوں تک پہنچ سکے ویڈیو جو پڑے لکھی ہیں جو گوگل کو جو ہے اچھی طرح سے جانتے ہیں سرچ کرتے ہیں اور جو ہے ڈیجیٹالی وہ اس کو جو ہے اور جو اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ہم گوگل میں جہاں پر سرچ کرتے ہیں ہم نے یہاں پر سرچ کیا ہوئی دا پریزنٹ خلیفہ آف اسلام یعنی کہ مسلمانوں کا یا اسلام کا جو موجودہ خلیفہ ہے جو موجودہ نبی ہے وہ کون ہے تو یہاں پہ آنا چاہیئے تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ اس کے برقت یہاں پہ آ رہا ہے مرزا مسرور احمد قادیانی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ قادیانی کی بہت بڑی سازش ہے ٹھیک ہے یہ قادیانی لوگ جو ہے یہ ڈیجیٹلی طور پر ٹیکنالوجی میں جو ہے ہم سے جو ہے آگے نکلتے جا رہے ہیں اور وپی پیڈیا پر جو انہوں نے ہے یہ معلومات فراہم کی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ آ رہا ہے تو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ہم سڑکوں پر تو احتجاج کر سکت کر لیتے ہیں بہت بڑے احتجاج کرتے ہیں ان کے خلاف احتجاج ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں حضور کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے لیکن ڈیجیٹلی طور پر بھی ہمیں اتنا جو ہے مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں اور اس کو ختم کر سکیں یقین مانے مجھے تو اس کا علم نہیں ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے وکی پیڈیا پر جا کر اس کو جو ہے چینج کرنے کا اس معلومات کو اگر پتہ ہوتا ہو تو فوراں کرتا جو لوگ ڈیجیٹلی طور پر زیادہ پڑے لیکھے ہیں ٹیکنالوجی میں پاکستان میں تو ان کا جی ذمہ داری ہے کہ وہ جل سے چل جو ہے اس پر کام کریں اس چیز کو وہاں سے ختم کریں اور پاکستان کی جو سائبر کرام وغیرہ جو اس طرح کی ادارے ہیں اس سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ پی ٹی اے وغیرہ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ فوراں جو ہے یہ اس بات کو ریپورٹ کریں اور اس کو چینج کروائیں فوراں کیونکہ ہم مگر خموش رہیں گے صرف احتجاج کرنے سے یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا یہ ڈیجیٹلی طور پر جو ہے ٹیکنالوجی کی طور پر سوشل میڈیا پر یوٹیوب فیس بوک ٹویٹر وغیرہ وہاں پر احتجاج کرنا ضروری ہے اب اس کے لئے ہمیں تو جو لوگ پڑے لکھے ہیں نیٹ کو چلاتے ہیں گوگل کو سمجھتے ہیں سرچ کو وہ یہاں پہ گوگل میں سرچ کریں who is the president خلیفہ آف اسلام تو یہاں پہ یہ مرزا مسرور احمد قادیانی کا نام آئے گا اس کو فوراں سے ریپورٹ کریں یہاں پہ نیچے آئیں تو یہاں پہ یہ جو ویب سیٹ ہے en.m wikipedia.org وہاں یہاں پہ یہ لکھا ہوئے مرزا مسرور احمد قادیانی یہاں پہ نیچے ایک بٹن ہے یہاں پہ فیڈ بیک اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کو ریپورٹ کرنے کے لئے اور یہاں پہ کچھ اپشن ہے this is the helpful don't like this اور لاسٹ پہ یہاں پہ ایک جو اپشن ہے this is misleading یا inaccurate اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کو ٹیک کرنا ہے اور اوپر بٹن ہے اس کو دبا دینا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح یہ ریپورٹ جو ہے wikipedia کی طرف چلی جائے گی اس ویڈ سیٹ کی طرف اور اس طرح جو ہے جتنے زیادہ لوگ فیڈ بیک دیں گے تو یہ اتنی جلدی اس کے چینج ہونے کے چانس ہیں اور جو لوگ پڑے لیکھی ہیں wikipedia کو سمجھتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے خود اس پہ کام کریں اس کو جلد جلد چینج کریں تمام دوستوں سے گزارش ہے جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں وہ پڑے لیکھی ہیں انپڑ ہیں لیکن سارے اس بات کو تو سمجھتے ہی ہیں نا دیجیٹلی طور پر ہمیں قادیامیوں کی ایک سالش نظر آ رہی ہے بار بار حکومتیں ہماری بہت اس معاملے میں کوئی خاص کردار پہلے ہی ادار نہیں کر رہی ٹھیک ہے تو یہ ہم تمام لوگوں کا مثلا ہے چاہے ہم جس جو ہے فقہ سے تعلق رکھتے ہیں جس فیلڈ سے تعلق جس بھی شعبے میں جس بھی شعبے میں سٹوڈنٹ ہیں کاروباری حضرات ہیں ٹھیک ہے جو لوگ بھی نیٹ کو استعمال کرتے ہیں ٹاج ممبیل یوز کر رہے ہیں کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اور جن جن لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے کوئی اس ویڈیو کو جو ہے دیکھیں اور یہ طریقہ کار بتایا گیا ہے فیڈبیک دینے کا اس پہ فیڈبیک دیں اور جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے سوشل میڈیا پر جووٹیوب پر ٹوٹر پر اور جتنا بھی سوشل میڈیا ہے سب پر تاکہ تمام مسلمان جو ہے اس پہ بالکل ایکٹیو ہو جائیں اور اس پہ اپنا رییکشن فرکور طریقے سے دیں